ایس اے کپ میں اس دو میچوں سے پہلے ہم نمبر وان تھے اور وہی لڑکے تھے جو پرفومنس کرتے آئے تھے وہی کنسیسن پلیئر کھیل رہے تھے وہی پرفومنس کر رہے تھے انہی لڑکوں کی وجہ سے ہم نمبر وان بنیں وہی ٹیم کی وجہ سے نمبر وان بنیں بلکل ایک شک کرتے ہیں کہ ہم اس پہ کہ ہم سے جو دو میچیز ہے اس میں پرفومنس اچھا نہیں ہوا ہمیں جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا ہم ڈریویر نہیں کر پائے انڈویجل پرفومنس اچھی نہیں آئی ٹیم کی پرفومنس اچھی نہیں آئی اس سے ہم نے سیکھا ہے دیکھیں ہر جو ہے ہر سے آپ سیکھتے ہیں یہ نہیں کہ آپ گلتییں نکالتے ہیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم مزید اچھا کیسے کر سکتے ہیں یا اس جگہ پہ ہم نے گلتی کی ہے کیوں کی ہے اور اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں تو اس چیز پہ ہماری دوبیڈ ہوتی ہے ایزا ٹیم سپورٹس آر کے ساتھ بھی اور پلیئروں کے ساتھ بھی کہ اس کو اچھا کیسے کرنا تو اس سے ہم نے سیکھا ہے کوشش کریں کہ یہ چیزیں دوبارہ روپیٹ نہ ہو پلیننگ میں بالکل ایش ای کپ ایک دیفرنٹ فورمیٹ ایک ایش ای کپ تھا دیفرنٹ سٹی میں تھا دیفرنٹ کنٹری میں تھا یہ دیفرنٹ یہ ایک ورلڈ کپ ہے تو اس کے لئے ہم دیفرنٹ پلیننگ لے کے آئیں گے اور اسی صاحب سے ہم وہاں کھیلیں گے کمبینیشن دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کمبینیشن کے ساتھ جائیں گے سچویشن کیا ہے کنڈیشن کیا ہے آپ کو کیا ریکوائیڈ ہے دو سپیننوں سے جانا ہے یا چار فاسبولوں سے جانا ہے یہ اونڈا ڈے آپ دیکھتے ہیں آپ جہاں پہ بھی دیکھیں ہر جس طرح آپ نے بات کی ہے کنڈیشن جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں تو اس صاحب سے ڈیفرنٹ آپ پلیننگ کرتے ہیں تو وہی ہم کریں گے جائیں گے تھوڑی سی جا کے کنڈیشن کو دیکھیں گے کیا وہاں پہ کس طرح کی کمبینیشن کے ساتھ جائیں گے اور جو بیسٹ دیکھیں ہمیشہ میں کہتا ہوں جو بیسٹ پاکستان ٹیم کے لئے اور پاکستان کے لئے ہوگا اس کے ساتھ جائیں گے